موسیقی برمین کیا باتیں کیا سوچ رہی ہیں میں چاولو کو دیکھر یہ سوچ رہی ہیں اس سال کتنے اچھے چاولو ہیں نا برمین تمہیں پتا ہے کہ پچھلے سال سارے دنیا میں سب سے زیادہ چاول کاشت کی گئے اس لیے میں نے بھی سپر بسمتی کاشت کی تھی ہرے یہ تو بار کے ملکوں میں بہت پسند کی جاتی آئیوے آئی تو برمین بی بی پلاو بنا رہی ہے اس میں بکرے کا گوشت ڈالے گی میں تو جی بار کے کھوں گا آئیوے تمہیں کیسے پتا چلا میں اس میں بکرے کا گوشت ڈالوں گی جی جی ناب جی مجھے سارا ہی پتا ہے ماسٹر صاحب شہر گئے ہوئے ہیں وہ بکرے کا گوشت لے کے آئے گے اور آپ پلاو بنیں گی آئیوے اچھا اچھا اگر پلاو بنے گا تو تجھے ضرور ملے گا تو ایسا کر جا کے چاولوں کی پنیری کا خیال رکھ دیکھ کوئی بکری اسے خراب نہ کر دے آئیوے بکری آئے گی نا میں اس کو پتھر ماروں گا مارے لینا پتھر بس پنیری کا خیال دے آئیوے 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 چچا عالم ہے اور تجھے سمجھ نہیں آتی اور مجھے کیوں روک لیتی ہو مجھے کیا پتھا کہ مارے لی آگے ہیں کہ نہیں آگے اور آپ خود جا کے پتا کر لو میں تو پنیری کے پیرے پر جا رہا ہوں اور ویسے اس بارنا بابا ریلی نے بہت اچھی پنیری کاست کی ہے بابا ریلی کے پنیری تو ہر دفعہ اچھی ہوتی ہے تمہاری پنیری کو ٹوکے کا حملہ ہو جاتا ہے اور جہاں در پچھلی دعویٰ تو میں تمہارا پنیری لگانی پڑی دی اسی لیے میں نے اس بارنا بابا ریلی کے مشورے سے پنیری کاست کی ہے وہ زرہی یونیورسٹی کا پڑا ہوا ہے اور جدید سیسی طریقے سے پنیری کاست کرتا ہے ویسے ہے پڑا ماشٹر جی آج تا سارے کار میں چولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی لگتا ہے پلاؤ پکرا ہے چاچا عالم خوشبو کیسے نہیں پھیلے گی آج پروین سپر باسمتی کا پلاو بنا رہی اسی لیے میں نے اس بار بابر علی کے کہنے پر سپر باسمتی کی پنیری کاست کیا عالم ہان تجھے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب چاول کی کاست کا وہ زمانہ نہیں رہا اب چاول کی کاست بھی سائنسی طریقوں پر ہوتی ہے چاچا عالم چاول نہ صرف ہمارے ملک کی غزائی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ ذریب و بادلہ کھمانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اگرچہ پچھلے کچھ سالوں سے چاول کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے مگر ابھی بھی فی اکڑ پیداوار بڑھانے کی گنجائش موجود ہے اپنا بابر پتر ہے بھئی تم ہی بتا سکتے ہو کہ فی اکڑ پیداوار کیسے بڑھائی جا سکتی ہے ہمارے ذریعی سائنسدانوں اور مارین نے چاول کی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید سفارشارات مرتب کی ہیں بیچ ہمیشہ اس کھیت سے حاصل کریں جس میں کوئی بیماری نہ ہو کھیت میں پنیری کاشت کرنے سے پہلے ایک یا دو مرتبہ خوش کھل چلائیں اور پھر پنیری بونے سے تین دن پہلے کھیت پانی سے بھر دیں کھڑے پانی میں دورہ حل چلائیں اور سواگہ کر دیں چھٹا دیتے وقت تین سے پانچ سنٹی میٹر پانی کھڑا رکھیں اگلی شام پانی نکال دیں اور صبح دوبارہ پانی لگا دیں ایک ہفتے تک یہ عمل جاری رکھیں جب نرسری ایک ماں کی ہو جائے تو اسے کھیت میں منتقل کر دیں ہاں نرسری اکھارنے سے پہلے پانی ضرور دیں تاکہ پودے نہ ٹوٹیں اور نہ ہی ان کی جڑے خراب یہ ہے نرسری اکھانے کا صحیح طریقہ بلکل سمجھ گیا ماشتر بیٹی پلاو کب تیار ہوگا بس چاچا جی دم پہ رکھا ہے ابھی تھوڑی در میں تیار ہو جائے گا لگتا باشر جی آپ کو پوک بہت لگی ہوئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کھادوں کی چاول کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے نائٹروجن فاسفورز اور اکثر اوقات پوٹاش کا ڈالنا بہت ضروری ہے کھاد ڈالتے وقت کھیت میں پانی کی مقدار کم رکھیں بابا رلی چاول کی کاشت کے لیے زنگ کا استعمال بھی تو کرتے ہیں ہمارے ملک میں چاول کی کاشت والی زمینوں میں زنگ کی کمی ہوتی ہے اس لیے زنگ کا استعمال بھی بہت ضروری ہے زنگ کے علاوہ گھنڈک یعنی سلفر اور بران کی کمی بھی مشاہدے میں آئی ہے ان کا استعمال بھی فائدہ مند ہے لے بابر پتر ہے تو نے اپنا بیماریوں کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں ہمارے ملک میں چاول کی فصل پر بہت سی بیماریاں حملہ بر ہوتی ہیں جن میں چاول کی بقائنی پتوں کا جلساؤ چاول کا بھبکا تنے کی سران اور اس کے علاوہ کچھ کیڑے مکوڑے اور مکھیوں کا اور سنیوں کا بھی حملہ ہوتا ہے چاول کی فصل کو تقریبا پچاس اقسام کے کیڑے نقصان پہنچاتے ہیں ان بیماریوں اور کیڑوں کے لیے عدویات موجود ہیں جن کے استعمال سے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے عالم خان مجھے بابر علی نے بتایا ہے کہ پاکستان میں تقریبا 57 لاکھ اکڑ میں چاول کاشت ہوتا ہے اور اس کی پیداوار جو ہے وہ 45 لاکھ ٹن سے زیادہ ہے چاچا عالم چاول ہمالے لیے بہت عام فصل ہے اس کی پنیری کی کاش سے لے کر اس کی کٹائی تک اور پھنڈائی تک ہمیں جدید ذریع طریقوں کو اپنانا چاہیے سٹے نکلنے کے تقریبا ایک ماہ کے بعد جب فصل کا رنگ سنیرہ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ فصل کٹائی کے لیے تیار ہے اگر کٹائی میں دیر ہو جائے تو دانیں گرنا شروع ہو جاتے ہیں کٹائی کے دو تین دن کے بعد پھنڈائی کر لینی چاہیے چاچا عالم چاہو لکھانے سے پہلے آپ ہماری سوپر باسمتی پلاو کھا کے دیکھیں یہ پلاو تو کبھی کبھی بنتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایدھے پلاو کھائے جا رہے ہیں مجھے کسی نے دلائے نہیں کی میں ابھی چاچی عالم کے طرح خوشبو چھمتا 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 ادھر پہنچ ہی کیا ہوں آخر موسیقی